بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ویلکم ڈو مائی چینل لیونگ بیٹس آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی زبردست ہے اس کا نام ہے روغنی نان یہ گھر پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے میں بتاؤں گی کہ آپ گھر پہ روغنی نان روغنی نان کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو چونکہ آپ نے جب اوون میں رکھتے ہیں پہلے آپ دو گریل چلانی ہوتی ہے نیچے والی گریل چلا کے اسے نیچے سے پکانا ہوتا ہے پھر آپ اوپر والی گریل چلاتے ہو تو یہاں میں صرف ایک گریل سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایک گریل سے روغنی نان کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یقین جانے آپ کے روغنی نان بہت ہی زبرتست بنیں گے اور بہت ہی مذہب کے بنیں گے ایک زیکلی ویسے جیسے آپ بازار سے لیتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں سمپل وے میں تو چلے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹ کی طرف یہ جو بنا رہی ہوں روغنی نان میں ایک بڑی کونٹیٹی میں بناتی ہوں کیونکہ دو تین کپ سے بہت تھوڑے بنتے ہیں تو میں ون کیجی سے بنا رہی ہوں ون کیجی میں نے میدہ لیا ہے ون کیجی میدے سے میں آپ کو کونٹیٹی بتا رہی ہوں اس میں اگر آپ بڑے پیڑے لیں گے ایک نارمل جنان بنتا ہے تو آپ کے آٹھ بن جائیں گے چھوٹے پیڑے لیں گے تو دس سے بارہ ایک کلو میدہ لینا ہے دو ٹیبل سپون یوگرٹ یعنی کہ دہی لینا ہے جو کہ باہر پڑا ہو فریج والا نہ ہو تین ٹیبل سپون میلٹیٹ بٹر یا گھی لے لیجئے اس کے بعد ڈیٹ ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں شگر لی ہے میرے پاس جو ہے وہ دانے دار باریک ہے آپ پسیوی شگر بھی لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے انسٹنٹ ایسٹ لیا ہے سپون سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ فورل ڈال دیجئے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہاں میں بتا دوں ایک کلو میں تین کپ جائے گا دو کپ میں نے دودھ ڈال لیا ہے اور ایک کپ پانی اور دودھ جو ہے وہ ہلکا سا نیم گرم ہے یعنی کہ اتنا ہے کہ اگر آپ اپنی فنگر ڈپ کریں تو ازیلی ڈپ ہو سکتی ہے اور ایک کپ میں پانی ڈالوں گی کوئی بھی چیز تھنڈی نہیں ہے سب ہلکے سے نیم کریں اور اس میں جائے گا چھے ٹیبل سپون نیڈو ڈرائی ملک پاورٹر کوئی سب بھی آپ لے سکتی ہیں میں نے نیڈو لیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے لے کی ایک بڑے باول کے اندر مکس کر دینا ہے سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈینٹ ڈالیں گے آپ کا باول بڑا ہو یا آپ ایک پتیلا یا دیکچہ بھی جیسے دہی ہے یا ہمارے پاس ملٹیڈ مکھن ہے مگر میں یہاں پہ گھی یوز کر رہی ہوں تو ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے لیکوڈ جو ہے وہ تین کپ اس میں جائے گا دو کپ دودھ ڈالوں گی اور ایک کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم کم یوز ہوتا ہے اور سم ٹائم تھوڑا زیادہ بھی یوز ہوتا ہے اسے ہم نے اس طرح کا گوننا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں سمپل نارمل آٹا گونتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دودھ ڈالتی ہوں پھر اسے مکس کر لیتی ہوں میں نے ایک ایک کپ کر کے دودھ ڈال لیا ہے اس کے بعد ضرورت پڑی تو ایک کپ پانی اس میں ٹوٹل ایک کلو میں تین کپ یعنی کہ جائے گا چاہے پانی ڈال لیں دودھ ڈال لیں میں نے دونوں مکس کر کے ڈال لیں تو بلکل ہم نے آٹے سے تھوڑا نرم رکھ کے گوننا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں پانچ منٹ کا سٹے دے دیں میں نے ساری چیزوں کو مکس کر کے پانچ سے دس منٹ کا سٹے دے دیتے ہیں جیسے ہم آٹے کو دیتے ہیں اس کے بعد آٹا ہمارا بہت اچھا سا گون جاتا ہے تو میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا پانچ دس منٹ کے بعد آکے یہ سارا آٹا ٹھہر جائے گا میدہ تو میں نے اب پانچ دس منٹ کے بعد ان کو اچھے سے گون دوں گی اتنا میں نے گون لینا ہے کہ بلکل سوفٹ اور یک چان ہو جائے ہم اسے سٹے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو گوننے میں ادرویس تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اب میں نے اسی باول میں اچھے سے آئل لگا دیا ہے یہاں گرمی بہت پڑتی ہے تو یہاں زیادہ جلدی رائز ہو جاتا ہے آپ اسے اوون میں بھی رکھ سکتی ہیں مایکرو ویف میں یا آپ اپنے گھر کے باہر بھی تھوڑی دیر رکھ سکتی ہیں بہت جلدی رائز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک دیٹھ گھنٹے میں اتنا زبردست رائز ہو گیا ہے میں اسے تھوڑا سا پنچ کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی ائر باقی نہ رہے اور ہمارے پاس جو اریجنل ڈو ہے وہ آج ہے اس کے نیکس ٹیپ کی طرف ہم نے اس کا اوپر جو روہن لگانا ہے وہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک انڈے کی زردی دو ٹیبل سپون ڈرائی ملک پاودر اور تھوڑا سا دون ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر کے گھاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہے میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں گی اور دونوں طریقوں کا میں آپ کو دکھاؤں گی بھی جو اس کا ریزلٹ ہوگا جو آپ کو بیسٹ لگے گا آپ وہ بنا لی جئے گا لیکن اس انڈے کی زردی سے بہت اچھا سا کلر آئے گا میں آپ کو دونوں دکھاؤں گی تو دوسرے والا ہے وہ بھی بہت سمپل ہے صرف یہ کرنا ہے کہ دو ٹیبل سپون آپ نے ڈرائی ملک پاودر کو تھوڑے سے دودھ کے اندر مکس کر لینا ہے بس ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لی جئے تھوڑے سے ہمیں سفید تل چاہیے تھوڑے سے ہمیں بلیک بس یہ چیزیں ہمیں چاہیے اور یہ آپ نے پہلے بنا کر رکھ لینا ہے پیڑوں سے اب پیڑا دیکھ لیں میں نے کتنا بڑا لی ہے پیڑا اگر آپ ایک روٹی کا جو پیڑا بناتے ہیں اس سے ہمیں بڑا لینا ہے لے کے آپ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس سے پھیلا لیجئے ایزیلی پھیل جاتا ہے اگر آپ کا آٹا سوف گندہ ہوا ہو اس کو بیلن سے بیل بھی سکتا ہوں جو بھی طریقہ آپ کو ایزی لگ رہا ہے اب وہ کر لیں اب آپ نے ایک نارمل سائز کا بیل لیا ہے یہاں کی مدد سے پھیلا لیا ہے تو تھوڑا سا ایک انچ کا ڈیسٹنس رکھ کے آپ نے فنگر کی مدد سے اسے نشان لگا دینا ہے چاروں طرف سے دی سائیڈوں سے آپ دیکھیں گے کہ اوبر جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے انسٹینڈ ایسٹ ڈالیا ہے کہ خمیر ڈالا ہے تو اس کو آپ جیسے اس سے ٹائم دیں گی یہ رائز ہوتا جالا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کے میڈ میں نشان لگا لینا ہے سیدھے سیدھے انگلیوں کے مدد سے تو آپ دیکھیں ایک بالکل نایان کا سٹرکچر آپ کے سامنے آگیا ہے مارکیٹ میں اس کا ٹول بھی ملتا ہے ایزی لی اگر آپ کو وہ مل رہا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں اب ہم نے جو بھی مکچر بنایا میں پہلے دودھ والا لگا رہی ہوں دودھ والا برش کی مدد سے اچھے طریقے سے اسے لگا کے اس کے بعد میں اس کے اوپر تل لگاؤں گی مجھے دونوں ہی تل اچھے لگتے ہیں دونوں کے کلر بڑے زبردست لگتے ہیں بلیک اور وائٹ تو میں دونوں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو وائٹ والا مل رہا ہے بلیک نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ایزی لی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ لگائیے اور اب ہمارا جو نان ہے بلکل پرفیکٹ ریڈی ہے اوون میں رکھنے کے لیے تو اوون کو میں نے پانچ دس منٹ پہلے ہی پری ہیٹ کر دیا تھا اب میں اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤں گی اور ارام سے رکھ دوں بہت ہی ایزی طریقے سے اوون میں کیسے آپ نان بنائیں اونلی ون گریل سے میں بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اپنی جو ٹری ہے بیکنگ ٹری اس پہ الومینیوم فائل چڑھا دیا ہے اور میں نے اسے رکھ دیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمومن ہم جب نان بیک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیچے وری گریل چلاتے ہیں اور جو ڈش ہے اسے ہم میڈ میں رکھتے ہیں تو تاکہ نیچے سے ہماری پک جائے پھر ہم ڈش کو دوبارہ نکالتے ہیں جب نیچے سے ریڈی ہو جاتا ہے تو ہم ڈش کو نیچے رکھتے ہیں اور اوپر والی گریل چلاتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارا اوپر سے کلر آ جائے لیکن اس میں کافی جھنچٹ ہے کبھی ڈش نکالو اور گریلیں چینج کرنی پڑتی ہیں تو میں چونکہ آپ کو پتا اب تک چل گیا ہوگا کہ میں کوکنگ بہت کک اور جلدی کرتی ہوں تو میں نے ایک ہی گریل سے پکاتی ہوں جب بھی نان میں بناتی ہوں میں نان کو سب سے نیچے رکھتی ہوں کیونکہ اوپر والی گریل چلاتی ہوں جب اوپر والی گریل سے اچھا سا کلر آ جاتا ہے تو چمٹے کی مدد سے میں اس کو پلٹ دی یہ آپ کے سامنے نان پک رہا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اوپر سے اب میں نے اسے چمٹے کی مدد سے کلر پلٹ دیا اب صرف ایک چیز ہوگی کہ جو چمٹا میں نے یوز کیا اس کا صرف نشان رہ جائے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست ابھی بن کے آیا ہے آپ کی مرضی یہ کلر آپ زیادہ دینا چاہتی ہیں آپ زیادہ بھی کلر دے سکتی ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کو ڈیزائن بتایا نان کا ایک اور طریقے سے بھی بنا لیتی ہوں جب میں بالکل سٹریٹ لائنیں لگا لیتی ہوں تو پھر میں تھوڑی سی سائیڈ سے ترچھی لائنیں بھی لگاتی ہوں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی اگر آپ ایک ڈیزائن رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بنا لیجئے اس کو بنایا ہے میں نے اس کے اوپر کر دیا دودھ والا میزے لگا کے اور اسے میں اوون میں رکھ دوں گی اور یہ والا ہمارا نان بھی زبردستہ ریڈی ہو کے تیار ہو چاہے گا اب میں نے نان کی اوپر بٹر لگا دیا ہے مجھے یہاں پہ تو ٹیبل سپون بٹر بھی چاہیے سوری میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ ملٹیڈ بٹر بھی لے سکتے ہیں میں نے اسی طریقے سے بٹر لے کے اس کے اوپر لگا دیا یہ دیکھیں کتنے زبردست سوفٹ سے ہمارے نان ریڈی ہو گئے ہیں آپ کو مرضی آپ کلر ڈاک بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بتاؤں نان کو ہمیشہ میڈ میں رکھے گا نہیں تو سائیڈوں سے کلر نہیں آئے گا یہ میں نے فرنٹ پہ رکھا تھا تو اس لیے تھوڑا سا سائیڈوں سے کلر کم آئے ایسا بھی دینا چاہیں یہ ٹوٹل آپ کی مرضی ہے مگر آپ نے ایک ہی بات کا خیال رکھنا ہے پانچ سے سات ملٹ سے زیادہ آپ نے اوون میں ایک سائیڈ پہ نہیں رکھنا آپ کو سائیڈ چینج کرنی پڑے گی یہ جو آپ نان دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے انڈے کی زردی کا جو مکچر بنایا تھا وہ میں نے لگایا ہے اور اس سے کلر بہت ہی زبردست آتا ہے نان دیکھیں کتنا زبردست بنایا ہے ایکزیکٹ ویسے جیسے آپ بازار سے لیتے ہیں اور خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ اب میں نے پتلا پیڑا لیا تھا یعنی کہ چھوٹا پیڑا لیا ہے اس سے میں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو میں دکھانے لگی ہوں کہ اس کا کیا سٹرکچر ہے کتنا یہ پتلا بلکل تندوری روٹی جیسا ہے اگر آپ اس طرح کا بنانا چاہیں گی تو آپ کے دس بارہ بن جائیں گے اگر آپ جیسے نان کا پیڑا ہم لیتے ہیں تھوڑا بڑے والا تو آپ کے آٹھ نان بن کے ریڈی ہو جائیں گے سوفٹ یہ بھی بہت ہی زبردست بنا تھا اور یہ والا نان بھی انڈے کی زردی والا مکچر سے بنا ہے نان دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو کلر آیا ہے یہ میں نے انڈے کی زردی والا جو مکچر بنایا تھا اس سے لگایا اس پر بہت اچھا کلر آتا ہے اب میں آپ کو طوے والا بتا رہی ہوں طوے اچھے سے گرم کر کے دم والی آنچ پر ہم نے نان رکھ دیا اسے نیچے سے پک جائے گا تو پھر میں اسے اوون میں رکھ دوں گی اور اوپر سے کلر دوں گی اسے گریل چلا کے تو ہمارا زبردستہ نان ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد بٹر لگا لیجئے الومینیو فائل میں رکھئے یا ہارٹ پٹ میں رکھئے ٹوٹل آپ کی مرضی ہے جیسے بھی آپ رکھنا چاہیں نان کے اوپر کلر بھی ٹوٹل آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے ذرا سا بھی نظر ادھر ادھر کی یا تھوڑا سا بھی آپ نے دیر کر دی آپ کا نان فوراں ڈاک کلر کا ہو جائے گا اور جل جائے گا یہ جو بھی آپ تھوڑے ڈاک کلر کے دیکھ رہے ہیں یہ سارے انڈے کی زردی والے کلر ہیں جو لائٹ کلر کے دیکھ رہے ہیں یہ سارے دودھ کے مکچر والے کلر ہیں جو آپ نے دینا ہے کلر یا جو بھی آپ کو چاہیے انڈے کی زردی والا یا دودھ والا آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک انڈے کی زردی والا بناتی ہیں اٹلیس پانچ سے چھے نان کے اوپر آپ کا ایزی لی لگا ہے میں اس لیے یہ ون کیجی والا بناتی ہوں ون کیجی کے میدے سے بناتی ہوں کہ اتنی محنت لگتی ہے تو ایزی لی انسان بنائے ایک ہی دفعہ محنت بہت اچھی خاصی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا اللہ حافظ